اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو اسٹریلیا کے سکولرشپ کے متعلق ڈیٹیل بتاؤں گا اسٹریلیا میں سکولرشپ آئی او ایم فار پاکستانی سٹوڈنٹس تو اسکولرشپ کا نام ہے اسٹریلیا آپ گوگل پر لکھیں اسٹریلیا ایوارڈ سکولرشپ بہت اچھے سکولرشپ ہیں جو سٹوڈنٹس کو آسٹریلیا کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ اسکولرشپ پر ضرور اپلائی کریں اسٹریلیا ایوارڈ سکولرشپ دو ہزار اکیس ٹو 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 ٹی ون مطلب دو ہزار پیس سے دو ہزار اکیس تک کا سیشن آپ پہلے لنک پر کلک کریں آگے یہ نیکس پیج اوپن ہوگا اس کے اوپر آپ دیکھیں بریفلی انفرمیشن اویلیبل ہے پہلا ہے اسٹریلیا ایوارڈ سکولرشپ دیکھیں یہ آفرڈ ہے اسٹریلیا گورنمنٹ کی طرف سے بیچولر سکولرشپ بھی ہیں ماسٹر بھی ہیں پی ایچی ڈگری تینوں کیٹگریز کے سکولرشپ ہیں آپ ایف ایسی کے بعد انٹرمیڈیڈ والے سٹورنٹس بھی اس سکولرشپ پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سکولرشپ کی اپلائی کرنے کی لاسٹ جیٹ 30 اپریل 2020 لیکن ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کنٹری کی لاسٹ جیٹ اپلائی کرنے کی کیا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کی سٹیلیا میں لاسٹ جیٹ اپلائی کرنے کی ڈیفرنٹ ہے تو ابھی اس کی ڈسکرپشن پڑتے جاتے ہیں وہ نے بتایا ہویا کہ یہ کنٹریز کو سکولرشپ دیا جاتے ہیں کانٹینٹ کے لکھیوں میں جن میں انڈو پیسفک انڈو پیسفک ہے اور آگے چلیں ہوسٹ انسٹیوشن یہ ہے ہوسٹ انسٹیوشن اگر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے آپ اس پر رائٹ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کون سے انسٹیوشن میں ایڈمیشن ہوگا جو بھی ان میں سے کسی انسٹیوشن میں ایڈمیشن ہوگا اگر آپ کی اپلیکیشن سلیکٹ ہوگی تو آپ یہ پہلے ان کی پی ڈیا فائل دی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر انسٹیوشن کے نام دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں دیکھتے ہیں ہوں گے کافی سارے انسٹیوٹ آسٹریلیا کے یہ انسٹیوٹ کے نام لکھے ہوئے ہیں اگر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ ان میں سے کسی ایک انسٹیوٹ میں آپ کا ایڈمیشن ہوگا آپ گوگل سے انسٹیوٹ کی بھی رینکنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں واپس آتے ہیں آگے نمبر آف سکولرشپس ہیں دیکھیں لیول آف فیلڈ ہے انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ پروگرام مطلب آپ کے کنٹریز میں جو ہیں آپ اسی ہی سٹڈی کر رہے ہیں اسی ہی ایڈیا کے آگے پروگرام دی جائے گی جو چائنے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں اگر ورڈ مشن پروگرام ہو رہا ہوا تو نمبر آف سکولرشپ نور سپیسیفک ٹوٹل نمبر آف سیٹس فائنل نہیں ہے ٹارکٹ گروپ ہیں سیٹیزنز نیشنیلٹی ایشیا پیسیفک افریقا اینڈ ایڈر میڈل ایسٹ یہ ایک کانٹیننٹ ہے اور یہ ہے لسٹ آف پارٹیسپیٹنگ کنٹری چلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پارٹیسپیٹنگ کنٹری میں کون کون سے ہیں اس آوارڈ سکولرشپ میں اسٹریلیا آوار تو یہ آگے دیکھیں اس میں ایشیا پیسیفک اور افریقا میڈل ایسٹ ہم ایشیا دیکھتے ہیں ایشیا میں یہ دیکھیں جی پاکستان ہے آپ پاکستان پر کلک کریں آپ کو آگے پاکستان کی انفرمیشن آویلیبل ہوگی پاکستانی پاکستان اسٹریلیا ایوارڈ انٹیک انفرمیشن یہ پی ڈی ایف فائل پہلے نمبر پر پڑی ہے 2021 لیں جی یہ پی ڈی ایف فائل ہوگی اب ہم اس میں پڑھتے ہیں ٹوٹل جو پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے ہے اپلائنگ فار این اسٹریلیا ایوارڈ سکولرشپ تو اس کی یہ بریفلی ہسٹری بتائی ہوئی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے آپ اسے ریٹ کریں ہمارا آگے فردر کام کی بات پر چلتے ہیں ریجیبیلٹی کرائیٹیریہ وغیرہ پر ٹھیک ہے لیول آف سٹڈی ہے اسٹریلیا ایوارڈ سکولرشپ سیٹیزن آف پاکستان with the opportunity to obtain qualification at an اسٹریلین انسٹیوشن میں ٹیٹریٹری انسٹیوشن سکولرشپ فار ہوگے 2021 ماسٹر لیولز ٹھیک ہے اور یہ آگے جی اسٹریلین ایوارڈ سکولرشپ کے بینیفیٹس کیا ہیں اس میں بینیفیٹس میں آپ کو پہلے نمبر پر ہے ریٹرن ائر ٹریول اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو آپ کو پہلے انٹری کی بھی ٹکٹ ملے گی اور جب آپ کی ڈگری ہو جائے گی تو آپ کو ریٹرن ٹکٹ بھی ملے گی سینٹر میں اگر آپ واپس چھٹیوں میں پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ٹکٹ پر آپ کا چکر لگے گا ٹھیک ہے اللاؤنس ملیں گے آپ کو رائیول کے اس کے لئے پھول ٹویشن فیس ہو گی ٹھیک ہے آپ دیکھیں کنٹری بیشن آف لیونگ ایکسپینسز وہ بھی آپ کو ملے گے منتری سٹائپنڈ وغیرہ ملے گا اکیڈمی پروگرام کی انٹردکشنری کورس وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ ملیں گے آپ کو یہ سارا کرائیٹریہ لکھا ہو گئے اب آپ آجے آجائیں ایسٹریلین ایوارڈ اپلیکنٹ پولیسی ہینڈ بوک یہ ہینڈ بوک ہے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا ارشاد کیا ہے لگتا اسی پیج پر کلک ہو گیا لیکن بیک چلتے ہیں پہلے یہ جو پڑھ رہے تھے ہم یہ اس کے اوپر بعد میں کلک کرتے ہیں لیکن پہلے جو پڑھ رہے ہیں وہ فائنل کر لیں انگلیش لینگویج پروفیشینسی اپلیکنٹ مست ہیو اچیوڈ ان آئیٹس اکیڈمک سکور سکس پوائنٹ فائف اور ہائر آئٹس ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کے پاس اس کے ساتھ اگر آئٹس نہیں ہے توفل ہے تو اس کا سکور ہوگا وہ بھی انٹل جو ہے ویلیڈ ون جینوری ٹوہزن ٹونٹی ون اور کلاسیز وغیرہ کا لکھا ہے اور اس کے علاوہ کنٹری سپیسیفک کنڈیشن اب پاکستانی سٹوڈنٹس اگر اپلائی کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی فردر کنڈیشنز ہیں ان میں ہیں تو بھی آپ پاکستانی سٹوڈن ہونا چاہیے اور پاکستان میں ہی آپ رہتے ہوں اسٹریلیا کی سٹوڈن آپ کے پاس نہ ہو آپ کے پاس سکسٹین یئر ایڈوکیشن آپ کے پاس سکسٹین یئر ایڈوکیشن ہو اور فائف یئرز آف ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس جو اس فیلڈ میں بھی آپ ہیں اگری کلچر ہے باوٹنی ہے زیالوجی ہے ٹیچنگ میں ہیں آپ کے پاس سکسٹین یئرز آف ریلیونٹ اس کے بعد ہے ناٹ بی مور دن فورٹی فائف یئرز آف ایج فورٹی فائف سے ایج آپ کی زیادہ نہ ہو اور آپ کے پاس آئیٹس کا پھر انہوں نے ذکر کیا ہے انگریش پروفیشنسی جو ہو آپ کے پاس یہ مست ہونا چاہیے اس کے بعد آ جائیں نیچے اپنا ایمپیر ڈیویلیمنٹ پلین وغیرہ جو آپ اپنے وہ بھی آپ بتاؤ گے اور آپ کو ریٹرن ٹو پاکستان کمپلیشن آف دیر سٹڈی فاردل کم از کم آپ سٹڈی کے ڈیویلیشن میں دو سال بعد آپ کا واپس چکر لگے گا اور وہ بھی سٹڈی کی کمپلیشن کے بعد ٹھیک ہے اور یہ ہے جی آگے اپلیکیشن ڈیٹس اس کی اپلیکیشن کی پہلی فروری کو یہ اپن ہو چکی ہیں اپلیکنٹس اور کلوزنگ ڈیٹا تھرٹی اپریل لاسٹ ڈیٹا تھرٹی اپریل مطلب آلموس تین مہینے پڑے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں فروری مارچ اپریل ٹھیک ہے اب فروری ہے اور اپلیکیشن کا پروسیس کیا ہے یہ ہے جی اپلیکنٹ مس لاغ ان تھو یہ ان کی ویب سائیڈ ہم یہ بھی اپن کر لیتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں پہلے وزارہ ڈاکومنٹس دیکھ لیں سپورٹنگ ڈاکومنٹس ان کو کیا کیا ضرورت ہے آپ کو اس میں آپ کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو ڈگری ہے آپ کی بیچلور اور ماسٹر کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کوئی ادھر ڈاکومنٹس ہیں آپ نے ایوارڈز وغیرہ اس کو لیے ہمیں وہ بھی ہونے چاہیے اور بیچلور اور ماسٹر ڈگری کی آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے اور آئیٹس کا ٹیسٹ کا ریزلٹ کارڈ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ کیا ہے جی اور آپ کے پاس ریپورٹ وغیرہ ریفرنس لیٹرز ٹیچرز کی ریپورٹ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ نو ابجیکشن سٹیفیکیٹ فاردہ پبلک سیکٹر اپلیکنٹ نو ابجیکشن سٹیفیکیٹ مطلب نو سی پولیس کریکٹر سٹیفیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کنٹری میں آپ کو کوئی ابجیکشن تو نہیں ایلیگیشن تو نہیں ہے آپ کے اوپر تو یہ ڈی سی آفیس بنے گا اور اگر آپ جو بھائیرہ کر رہے ہیں جو بھائیرہ کر رہے ہیں تو یہ نو سی کی ضرورت ہوگی اس کے بعد ہے سیلیکشن پروسس اور اپلیکنٹ ویل بی شارٹ لسٹیڈ آفٹر الیجیبیلٹی چیکنگ آنلی شارٹ لسٹیڈ کنٹری ویل بی کنٹیکٹیڈ یہ سیلیکشن پروسس انکلیوڈ انٹرویو ہوگا جی اس میں اگر آپ کی اپلیکشن شارٹ لسٹ ہوگی تو ان سے اسوں ٹونٹس سے کنٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کا انٹرویو ہوگا اور پوٹینشل آٹکام سپیسیفیکلی کنٹریبیشن آف دیویلمنٹ آٹکام دن پاکستان دو جی یہ ہیں ان کی ریکوائرمنٹ آپ کو یہ لنک بھی میں پروائیڈ کر دوں گا آپ گوگل پر لکھنا ایزی لی آپ کو فردر انفرمیشن کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لنک پڑا ہے آپ اس پہ بھی کلک کر کے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے فائنڈ کر سکتے ہو اور یہ کنٹیکٹ نمبر بھی دیا ہے اسٹریلی آوارڈ فار پاکستان حیات حالز بلوک نمبر ٹو ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسلام آباد میں ٹھیک ہے آپ فردر انفرمیشن کے لیے اب آپ آجائیں یہ لنک میں نے اوپن کیا تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ آن لائن سٹوڈنٹ اپلائی کرے گا یہاں سے آپ لاغن ہوں گے ریجسٹر ہوں گے ابھی میرا اکاؤنٹ نہیں بنا تو پھر مجھے ادھر ریجسٹر ہونا پڑے گا تو خیر آپ وہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ادھر سے ریجسٹر ہو جائے گا اور ادھر اپلائی کرنے کا پورا طریقہ لے گا ہاو ٹو اپلائی ایبلیگنٹ یوزر گائیڈ بھی دی ہوئی ہے یہ ہیں سکولرشپ اور اسٹریلیان ایوارڈ سکولرشپ کے بعد ہے پیسیفک سکولرشپ ہیں ڈیفرنٹ سکولرشپ ہیں لیکن آپ نے ادھر سے کلک کرے ریجسٹر پر تو آگے فردر پروسس ہوگا یہ ہیں جی آپ ای میل دیں پاسفورٹ دیں ٹھیک ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا بعد میں آپ ادھر سے لاغن ہو کے آن لائن اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ آ جائیں ادھر بیک پر جدھر سے ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا یہ ہے اسٹریلین پارٹیسپیٹنگ کنٹری ہیں ٹھیک ہے اور یہ پاکستان کا یہ جو ہوم پیج اوپن ہو گیا جو اسٹریلین ایوارڈ کا ہے جو میں نے آپ کو پچھلے میں پی ڈی آئی فائل میں یہ لنک پڑھا ہے اس کا انفرمیشن اباؤڈ اسٹریلین ایوارڈ پاکستان کے اس پر کلک کیا یہ پیج اوپن ہو گیا ہے اور اس کے اوپر مزید انفرمیشن دی ہوئی ہے پاکستانی سٹوڈنٹ کے لیے جو انٹرسٹڈ سٹوڈنٹائنس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس پیج سے مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں باقی اگر آپ نے اس سے بھی زیادہ انفرمیشن لینی تو یہ فون نمبر لکھے ہوئے اسلام آباد کے اسٹریلیا ایوارڈ سکولرشپ یہ اسٹریلیا کے ہیں جی سکولرشپ آج کل اوپن ہے آپ اس پر ضرور اپلائی کریں اسٹریلین ایوارڈ سکولرشپ آج کی ہی ویڈیو میں تھا یہ اتنا ہی انٹرڈکشن اور آپ کو بریفلی میں نے ڈسکرائب کر دیا ہے اور اس کے علاوے بھی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی قویسٹن ہو تو آپ ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اپنا قویسٹن کر سکتے ہیں اتر وائز ادھر ساری ڈیٹیل موجود ہے اور آپ ادھر سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جو اسلام آباد کا نمبر دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہے تو ضرور لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں میرا چینل اور شیئر بھی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ